اپنی پارٹی کے باست پیزن جعفر ایکوال منغاز دیپلی پارٹی سے استیفہ دی گئے فطروں کے رفعہ جعفر منغاز مد ان کے ملکے کی خان منغاز دیپلی پارٹی سے استیفہ دی گیا اور کل کانگرس میں شامل ہونے کی سمبابنہ ہے جعفر منغاز نے اپنے ازدیتی کی پشتی کی اور ہوتایا کی اگلے قدم کا فیصلہ ان کے سمتوں کے سجاب کے ماتلی آجائے گا اسی بھی جبنکاری بلی ہے کہ ان کے دیواز ستان پر سورٹ فردی میٹھ چل گئی ہے جہاں ایٹی میں نمی جلد ہی لیا جائے گا جانے کل مدوار کا جعفر منغاز پادرس کے برشیسٹ نیتا رہا ہونے کی اپستیتی میں کانگرس میں شامل ہو سکتی ہے اور طلب ہے کہ جعفر منغاز نے پہلے پیپلس ٹھوکرٹی پارٹی سے غلق ہوگا اپنے پارٹی کی نئے مقی تھی ان کے نیٹے ایفان منغاز پارٹیمان میں سوپیا ڈی ڈی سی کانسل کے عدیش سے چھوٹے لوگوں کو میں جواب نہیں دیتا ہوں جن کو پتہ ہی کچھ نہیں اپنے باس پولائیں چیزیں لوگوں سے گفتگی کی پارٹی کے ساتھ گفتگی کی تو پارٹی کا جو لوگ تھے ان کا زور اس بات پر تھا کہ آپ اپنی پارٹی کو آپ سے آپ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے اس کے علاوہ پارٹی کے اندر کی کئی چیزوں کو لے کر ہمارے اندر کچھ اختلافات تھیں جن کو تمام کوشک کے باوجود اور جتنا بھی میرے بس میں تھا میں نے کوشک کی تھی کہ وہ آئرن آؤٹ ہو جائیں وہ نہیں ہو پائے پچھلے پندرہ بیس دن میں میں نے انتہائی سب کچھ برداشت کر کے بھی جو میرا مزاج نہیں ہے سب کا تعلقات کی روشنی کی وجہ سے میں نے کوشک کی تھی کہ دوری اختیار نہ کروں بلکہ ہمارے حلطاف صاحب کے ساتھ ذاتی تعلقات بڑے پرانے ہیں اور اپنی پارٹی کو چھوڑنا میرے لیے کوئی اتنا آسان فیصلہ نہیں تھا کیونکہ یہ جماعت بنانے میں میرا پورا قریبی رول ہے بلکہ میں ان پہلے چار لوگوں میں جنہوں نے یہ پارٹی بنائی تھی لیکن حالات میں ایسا اختیار کیا کہ مجھے لگا کہ اب اپنی پارٹی کو میری ضرورت نہیں یا میں اپنی پارٹی میں رہ کے وہ رول پلے نہیں کر سکتا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے تو ایک گھٹن کا ماحول ہو گیا تھا تو میں نے بہتر سمجھا کہ دوستوں کی طرح ہم الگ الگ ہو جائیں ہم نے یہاں تک سرائے کل جو کور میٹنگ تھی جب تک آپ پارٹی کے اندر ہیں آپ پارٹی کے ڈسپلن کے پابند ہیں شرافت کا یہ تقاضہ ہے کہ پارٹی کے اندر آپ اس ڈسپلن کی بھی پابندی کریں اور وہاں جو راز و نیاز ہو اس کا بھی احترام کریں تو کل میں پارٹی کے اندر تھا تو میں میٹنگ میں لیا میں نے وہاں اپنا مدہ رکھا میں نے اپنے رائے رکھی ساری چیزیں رکھی اس کے بعد میں نے پریزنٹ صاحب سے گا میں نے ان سے پہلے ہی کہا کہ میں آپ کے منڈیٹ سے نہیں لارکا ہوں گا شاید پھر انہوں نے بھی کچھ ایسی چیزیں کی بہت ساری چیزیں ہوئی جو مجھے نہیں کہنی چاہیئے کیا ضرورت ہے کہنے کی تو میں نے پھر آج صبح کالی میں نے مائنڈ بنا لیا تھا آج صبح میں نے ان کو بڑی ہی بادب طریقے کی چھوڑی سی چچھڑی کی اس میں میں نے انہوں نے کہا کہ آپ بھی شاید یہی چاہتے ہیں میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہم اپنی اپنی راہ پر چلیں لیکن ذاتی تعلقات کو متاثر کیے گئے میری دعا ہے میرے ان کے ذاتی تعلقات پر اثر نہ ہو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مڈ سننگی نہ وہاں سے ہو میں تو اپنے کسی ورکر کو مڈ سننگی کرنے نہیں دوں گا مجھے امید ہے کہ وہ اپنے ان کے اندر کچھ لوگ بڑے ہی بے لگام ہیں وہ ان کو لگام دیں گے مجھے امید ہے